السلام علیکم کلاس ہاو آر ایو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل چھک تھاک ہوں گے گھر پر اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور جو ریگلرلی بیسیس پر کام ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ اچھے سے ریوائز کرے ہوگے اس کو نیٹ کوپیس پر کرے ہوگے آج ہم جو ہے ریڈنگ کریں گے ٹاس جو تھا آپ کا وہ ہم فینش کر چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو آئین کے بارے میں بتایا تھا ووولز کروائے تھے آ اور آئین کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو کروایا تھا اب چونکہ اب ہمارا وہ کام بھی فینش ہو چکا ہے تو ہم اب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو ریڈنگ کا یہ پیج نمبر ون ہے پیج نمبر ون ٹھیک ہے فرس پیج کی ریڈنگ ہم کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ میں جاتی جائیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو پیج ہے وہ ہے ریویجن ریڈ اینڈ آسک ووٹ ایس دس آپ سے پوچھا جائے گا ووٹ ایس دس یہ کیا ہے ایٹ ایس آ جو بھی چیز ہوگی آپ نے اس کے ساتھ ایٹ ایس آ کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آ کا استعمال اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ کس طریقے سے وہاں ہے ایٹ ایس آئین اسی طریقے سے ایٹ ایس آئین ٹھیک ہے ہمارے پاس جو اب فرس پکچر ہے وہ ہے اپل تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے ہم اس کو فونک ساؤنز کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے ایپل 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 کی سپیلنگز کیا ہیں ای ڈبل پی ای ایپل ای ڈبل پی ای ای ایپل ای ایپل آپ نے ہمیشہ اس کو اسی طریقے سے پڑھنا فونک ساؤنز کے ساتھ ای ایپل ب بیل ب بیل بیل کی سپیلنگز کیا ہیں C-O-W Cow Cow کیا ہے آپ کو پتہ ہے گائیں کو کہتے ہیں Cow ٹھیک ہے C-Cow D-Dore D-Dore D-O-R 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 پھر اس کے بعد ہے Egg 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 کی سپنیس کیا ہے E-Double-G Egg E-Double-G Egg A-E-P-L B-B-B-E-L K-Cow D-Dore Egg Frog 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 کی سپنیس کیا ہے F-R-O-G Frog F-R-O-G Frog پھر اس کے بعد ہے G-Gate G-Gate Gate کی سپنیس کیا ہے G-A-T-E Gate 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 کس کو کہتے ہیں جو آپ کے گھر کے باہر Main door ہوتا ہے Main دروازہ جو ہوتا ہے Bڑا دروازہ جو ہوتا ہے جس سے ہم گھر کے اندر Inter ہوتے ہیں اس کو Gate کہتے ہیں ٹھیک ہے G-A-T-E Gate پھر ہے H-Hut H-U-T Hut 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 کس کو بولتے ہیں Hut کہتے ہیں جھومپڑے کو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم جب جاتے ہیں بھائر تو ہمیں بھائر آبادی سے بھائر ہمیں جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں جو تنکوں سے بنے ہوتے ہیں یا مٹی سے بنے ہوتے ہیں اس کو ہم Hut کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے E-Ice Cream E-Ice Cream آئیس Cream تو آپ لوگ بہت انجوائی کر رہے ہو ٹھیک ہے Summer Season میں تو especially بہت بچے آئیس Cream کھاتے ہیں لیکن احتیاط بہت ضروری ہے اس سے گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے E-Ice Cream J-Jeep 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 کی اس پہنس کیا ہے J-E-P-J 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 کے بعد ہے K-K-I-T K-K-I-T K-I-T کی اس پہنس کیا ہے K-I-T E K-I-T E K-I-T K-I-T Phrer ہے Log Log L-O-G Log پھر اس کے بعد Log اس کو بولتے ہیں Log کہتے ہیں لکڑی کے ایک بڑے سے ٹکڑی کو تنے کو ٹھیک ہے درخ کا ایک بہت بڑا سا لکڑی کا حصہ اس کو ہم Log بولتے ہیں Mango Mango M-A-N G-O Mango Mango ایک فروٹ ہے اور یہ سمر سیزن میں بہت ہوتا ہے اور آپ اس کو بہت انجوائے بھی کرتے ہو اس کی شیکس بنا کر پیتے ہو اس کی آئیس سرم کھاتے ہو ٹھیک ہے اس کو ویسے بھی انجوائے کرتے ہو اور بہت اچھا یہ مزے کا ایک فروٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیل 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 کس پہنس کیا ہے N-A-I-L نیل نیل کس کو بولتے ہیں نیل کیل کو بولتے ہیں کیل جو ہم دیوار میں ٹھونتے ہیں اس سے ہم کو بھی چیز ہینگ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ گملہ ٹائپ جس میں ہم پودے لگاتے ہیں یہاں پر تو آپ کو اس کی پکچر دکھائی گئی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک گملے کو بھی بہتے ہیں لیکن ویسے پود جو ہے برطن کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس پیج پہ ہم جائیں گے نیکس پیج پر ہے اگین آپ کے پاس ریویجن پیج ہے ایک سیکنڈ یہ میں سوڑا سائی دکھر دوں یہ ہے ریویجن پیج نمبر ٹو read and ask what is this it is a it is an ٹھیک ہے quilt 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 کی اسپلنگ کیا ہے q u i l t quilt 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 کہتے ہیں رنسائی کو پھر اس کے بعد ہے r rope rope کس کو کہتے ہیں rope بولتے ہیں رسی کو rope کی اسپلنگ کیا ہے r o p e rope پھر ہے snail 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 کی اسپلنس کیا ہے s n a i l snail یہ بیک انسیکٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں snail پھر ہے tap 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 کس کو بولتے ہیں tap نلکے کو بولتے ہیں پھر ہے umbrella 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 کی اسپلنس کیا ہے u m b r e double umbrella 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 کیا ہے umbrella چھتری کو بولتے ہیں اور آپ کو بتا ہے جب rain season ہوتا ہے تو ہم umbrella use کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت hoop ہو تو تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ umbrella کا استعمال کرتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں پھر اس کے بعد ہے وہ وائلن وہ وائلن v i o l i n وائلن وائلن ایک انسٹرومنٹ ہے موسیک موسیکل انسٹرومنٹ ہے ٹھیک ہے یہ موسیک کے لیے اسعمال ہوتا ہے اسے بہت مزید کی خوبصورا سی میوزک بجائی جاتی ہے سہیے وہ وائلن پھر اس کے بعد ہے وہ وائل وہ وائل w a double l w w w means ڈیوار وہ وائل w means ڈیوار x x ray ایکس رے ایکس رے آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے ہسپٹل کبھی لوگ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ایکس را کس طریقے سے لیا جاتا ہے پھر ہے یہ یوک یہ یوک یوک ہے جنگلی بھینسہ ی ا کے یوک یہ یوک پھر اس کے بعد ہے زیبرا 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 بھی ایک وائلڈ اینیمل ہے ٹھیک ہے فورس میں یہ اکثر پایا جاتا ہے اس کے علاقہ آپ نے زون میں بھی اس کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتی ہوں سارا جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو میں ریوائز کر لیتی ہوں اے اپل ببل ککاو ڈڈور اے ایک فروگ گگیٹ خ ہٹ اے ایسکریم ججیب ککائٹ لگ مہنگو نیل اور اورنج پپورٹ نیکس پیچ خویلٹ روپ سنیل تایب امریلہ ووائلین ووال ایکس ری یا یا زیبرا آپ کو اس کی بہت اچھے سی سمجھ آگئی ہوگی اس کو آپ نے گھر پہ ریوائز کرنا ہے جب آپ جہاں پڑھنے جاتے ہیں اپنے ٹیوٹر کے پاس اپنی باجی کے پاس یا ماما کے پاس پاپا کے پاس جس کے پاس بھی آپ پڑھتے ہو آپ نے اس کو اچھے سی ریوائز کرنا ہے بار بار ریوائز کرنا ہے اس کو تاکہ جب سکول سٹارٹ ہوں اور میڈم آپ کو پڑھائیں تو آپ کو میڈم سکھ جارا تب تک کے لئے اللہ حافظ